اسلام علیکم دوستو آج ہے فرائی ڈی اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ہر فرائی ڈی ویڈیو آتی ہے تو آج آپ کا جتنا سارا سکتر ہے سب کا جواب دوں گا اس ویڈیو میں اور اگر آپ کا بھی کوئی بھی کوشن ہو پہلے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ ل소�ork superpower کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی ویڈیو میں آپ کو کوشن کا جواب مل جائے آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب مل جائے اگر نہیں بھی ملے تو آپ کمینٹ کر سکتے ہو کمنٹ کر دینا جو بھی آپ کا کوششن ہوں میں نیکسٹ جو آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں جواب آپ کا جرور دے دوں گا اور اگر آپ کو زیادہ ہی پروبلم ہے تو آپ کو بتا ہے کہ میرے فیس بک انسٹاگرام اور ٹیوٹر ہر جگہ مجھے فالو کرتے لوگ اور وہاں پہ مجھ سے سب پوچھتے رہتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ بھی مجھے فالو جرور کر لو اس لنک آپ کو جو ہے دسکرپشن میں میں دے دیا ہوں فیس بک سے لے کے انسٹاگرام اور ٹیوٹر انسٹاگرام پہ تو آپ جرور ہی کر لینا کیونکہ وہاں پہ میں کوئی اپ ڈیٹ پی آتی ہے چھوٹی چھوٹی تو وہاں پہ میں شیئر کر دیتا ہوں لائک کی ہوا کی ٹیم کا نمبر یہ سب جو بھی تھا میں نے شیئر کر دیا تو آپ وہاں پہ فالو جرور کرنا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے وہ اپ ڈیٹ پتا چلے اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہو تو کوئی دکت نہیں ہے بھٹ ایک بات بتا دیتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کسی بھی ٹائم میں کال کرنے لگتے ہیں کال مت کیا کرو آپ اپنا کوشن پوچھ لیا کرو کال اگر آپ مجھ سے پوچھو جب میں پھر ہوں تب ہی کال کرو ایسے ہی کسی بھی ٹائم کال مت کیا کرو بس اتنی سی ریکویسٹ ہے باقی آپ میسیج تو کریں سکتے ہو میسیج کرنے کے لئے کوئی دکت نہیں ہے اور اس ویڈیو میں میں 23 اگست والی جو اپ ڈیٹ کا کیا ہے وہ بھی دسکس کروں گا اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہونے والا ہے ویسے ایک ویڈیو میں میں نے اولیڈی بتایا تھا اگر آپ میرے ریگولر ویور ہوگے تو آپ کو پتا ہوگا تو چلو ابھی میں آپ کو سب سے پہلے آپ کا کوشن دیکھ لیتا ہوں کہ آپ نے کیا 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 ہے اور بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پہ نئے ہو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سسکرائب تو کری لو تو ابھی یہاں پہ پہ پہلا کوشن ہے کل کفالے کے ساتھ اکامہ نمبر بھی چینج ہوتا ہے یا اکامہ نمبر وہی رہتا ہے تو اکامہ نمبر آپ کا چینج نہیں ہوگا اکامہ نمبر آپ کا سیم رہے گا اب نیکسٹ یہاں پہ سوال ہے میرا اکامہ ایکسپائرہ اور کمپنی ریڈ میں ہے کیسے طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کی ٹرانسفر کیسے ہوتا ہے پھر سے بتا دیتا ہو آپ کو کیوں آپ کے ریکویسٹ مانگوانے اور ریکویسٹ مانگوانے کے بعد آپ کا تکرائب دیریکٹ ہوگا کیونکہ آپ کا اکامہ آلڑی ایکسپائر ہے جب اکامہ ایکسپائر ہے تین دین وعد آپ کو ریکویسٹ مانگوانا ہے اور تین دین کے بعد آپ کا ٹرانسفر آرام سے ہو جائے کوئی پروبلم نہیں ہوگی بس آپ کو ریکویسٹ مانگوانا ایکسپٹ کرنا ہے اس کے لئے میں نے ڈیٹیل میں بھی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو میری چلو نیکس سوال یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں without current employer approval how can you transfer to new establishment can you explain it تو میں نے ایک ویڈیو ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے وہ ویڈیو کی میں لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کو اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا میں آپ سب سے بولنا ہوں کیوہ سے transfer لے رہے ہو تو وہ ویڈیو جرور دیکھو جو کہ آپ thumbnail یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ویڈیو بہت ہی important ہے اس میں سب کچھ explain کر دیا کیوہ میں کیا کیا کس طرح کا problem آتا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے کیا condition میں آپ transfer لے سکتے ہو اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں ابھی یاد آگیا یہاں پہ دو status ابھی آرہا زیادہ تر ایک pending for notice period 90 days اور pending for current employer approval تو یہ کس 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 کا آئے گا اور notice period 90 days اس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں کی یہ کیوں ہو رہا ہے اور کس کا notice period کسی کا آپ بولتے ہوگی اس کا تو notice period آ گیا بٹ میرا نہیں آیا تو اس کے کیا ہے وہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں ابھی بتاؤں گا تو اب نیک سوال یہاں پہ لے لے یہاں پہ ایک question ہے کی job contract میں بتا رہا ہے لیکن employee transfer میں نہیں بتا رہا ہے ایسا کیوں میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا اگر آپ اس لئے بولتا ہوں آپ کو آپ لوگ سوچتے ہو کوئی فائدہ نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے بٹ آپ دیکھ لیا کرو جو بھی ویڈیو بناتا ہوں سب میں کچھ نہ کچھ آپ کو information ملتی ہے میں پہلے بھی بتایا ہوں تو آپ ویڈیو دیکھ لیتے تو یہ question کرنے یہ ضرورت ہی نہیں پڑتی بٹ میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو job contract میں دیکھا رہا ہے آپ کے company نے جس نے بھی request بھیجا ہے وہ بس job contract بھیج دیا ہے آپ بولو اس کو کی request بھیجنے employee transfer میں transfer request send کرنے تو آپ کو employee transfer میں دیکھ جائے گا یہ کوئی problem نہیں ہے بولو پھر سے request send کرنے transfer request next سوال یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں supplier company سے transfer کیسے کریں چلو یہ تو بہت سارا سوال آ رہا ہے اس کا جو ہے ایک ویڈیو میں بناوں گا کچھ ہی دن میں جلدی ہی بناوں گا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گا آپ کو اس کے بعد next سوال ہے کیا چودہ دن بعد company دوبارہ request بیج سکتی ہے چودہ دن بعد اگر آپ کا request cancel ہو جاتا ہے تو آپ کا request دوبارہ پھر سے آ جائے گا کوئی problem نہیں ہے auto cancel ہو رہا ہے یا پھر expire ہو رہا کچھ بھی ہو رہا تو یہ سارا request جیسے ہی ختم ہوگا اس کے بعد جیسے ہی expire ہو جائے گا یا auto cancel ہو جائے گا یا reject ہو جائے گا جو بھی ہوگا اس کے بعد آپ کا request پھر سے آ سکتا ہے یہ کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد next سوال یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں بھائی اکامہ transfer fee کتنا ہے اب surface ہو رہا ہے اکامہ transfer کی fees میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو first time آپ کا transfer ہوتا ہے تو 2000 fee ہے اگر دوسری بار آپ کا transfer ہو رہا ہے تو 4000 ہے اور تیسری بار تو 6000 ہے first time میں 2000 fee لگتی ہے ٹھیک ہے اب next سوال یہاں پہ 90 days pending بعد کیا کرنا پڑے گا چھا چلو یہ 90 days والا بہت doubt آتا ہے کی 90 days والا کیا ہوگا 90 days جیسے ہی آپ کا notice period ختم ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کو new company کو inform کرنا ہے چودہ دن کا اس company کے پاس time ہوتا ہے اس time پہ آپ کی company جو new company اس کو transfer کرنا ہے اور آپ کو کوئی permission کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا transfer direct ہو جائے گا بس آپ کو company کو inform کرنا ہے کہ میرا یہ چودہ دن میرا 90 days complete ہو چکا ہے اب آپ transfer میرا کرو تو یہی کرنا ہے اور کچھ نہیں 90 days والا notice period آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب next یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں بھائی مجھے company نے request sent کی پر accept والا option نہیں آرہا یہ بھائی technical issue کی وجہ سے ایسا نہ ہوتا ہے بہت سائے لوگ سے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو یہ technical problem ہے اس کا کوئی بہت بڑا issue نہیں ہے یہ ہو جائے گا fix یہاں پہ ایک اور question ہے بھائی آپ کا ساتھ کیول کتنا ہے اتنا کم کیوں آ رہا please pick my question یہاں پہ یہ بھائی اس نے کیا سوال کیا یہ بھائی نے مجھے سمجھ میں ہی نہیں آیا اگر آپ کا سوال ہو تو پھر سے آپ دوارہ کر دو میں ضرور آپ کو next time آپ کا answer ضرور کروں گا مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہاں پہ ہے now i can call to qr team i discuss with him regarding request not showing qr to me in qr yes you can call now there is a number ابھی آپ call کر سکتے ہو یہ number دیکھ لو آپ یہ number آپ کی screen پہ آپ سب نوٹ کر لو یہ number پہ آپ کی qr team کو call کر سکتے ہو سنیچیل سے لے کے جو مرات تک 9 بجے سے 5 بجے کے time دن میں کی cv time call کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ number آپ کی screen پہ ہے اس کے آپ کمپنی نے میرا request ہے accept کر لیا ہے لیکن اس کمپنی میں نہیں جانا چاہتا ہوں تو کیا کرنا ہوگا بس میں نے بولا ہے آپ کو wait کرو wait کرو جلدی جلدی میں دھر فرا جاتے ہیں کہ مجھے تو ابھی cancel کرنا تو ابھی کچھ نہیں ہو سکتا وہ request آپ کا automatic cancel ہوگا بس آپ اس کمپنی کو بول دو کہ مجھے نہیں جانا ہے آپ کے پاس wait کرو request cancel ہو جائے گا cancel والی ویڈیو بھی میں نے بنا دی ہے الگ سے ہی ہے کہ special ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو تو آپ wait کر لو آرام سے وہ request خود با خود cancel ہوگا اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے next سوال ہے unnoticed period current employer give exit 10 تو یہاں پہ اس کا کوئی solution نہیں ہے ابھی آپ کو پتا ہے یہ سب آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ exit دے تھی یہ کمپنی بہت ساری کمپنی آر چلو اب میں بات کرتا ہوں یہاں پہ new update کے بارے میں تو میں نے آپ کو جو ہے next جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں inform کر دیا تھا پچھلی نہیں جو کیوہ کی ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی اسی میں بتایا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی update آنے والا نہیں ہے کیوں ایسا لگ رہا ہے کیوں کہ میں نے اسی ٹائم پہ کیوہ کی ٹیم سے بات کی تھی تو بات کرنے کے بعد انہوں نے خود بولا تھا کہ ابھی کوئی ایسا update نہیں آرہا ہے جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے والا ہے کوئی update new update نہیں آنے والا ہے سب کچھ ابھی ویسا ہی چلے گا تو آپ کو میں بتا دے رہا ہوں کوئی new update ابھی نہیں آرہا ہے جو update جیسا چل رہا ہے جیسا transfer ہو رہا ہے ابھی ویسا ہی ہوگا اور یہاں پہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کس کا 90 days notice period آتا ہے اور کس کا current employer approval آتا ہے تو 90 days notice period ان لوگ کا آرہا ہے جس کی company جو ہے سارا کچھ سارا paperwork اس کا اوکی ہے اس کا کوئی paperwork یا ایسا نہیں ہے کی بچا ہوا ہے جو کہیں ministry میں یہاں وہاں جو بھی اس کا جو بھی site پہ اس کا login sign in یہ سب کرنا ہوتا ہے وہ سب اوکی ہے اور اس کا جو current employer approval آتا ہے تو یہاں پہ وہ سمجھ جاؤ کہ وہ company نے جو ہے proper information فیل نہیں کیا ہوا اس لئے اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو current employer approval کا آ رہا ہے میں نے بات بھی کی تھی کہ وہاں کی ٹیم نے بھی یہی بتایا ہے تو یہی ہے یہاں پہ کی company جس کی پورا ایک دم اوکی ہے سب پوش سہی ہے اس کا 90 days آتا ہے اور باقی جس کا company نے یہاں پہ ایک سائٹ ہوتا ہے اس پہ سائن ان کر کے پورا ڈیٹیل نہیں فیل کیا ہے تو اس لوگ کا جو ہے current approval آتا ہے نیکس سوال یہاں پہ company جھوٹ بول لائی ہے یا کوئی problem ہو سکتا ہے please لازمی بتائیے گا میں company جھوٹ نہیں یہ ایک سوال تھا میں بتا دیتا ہو company بول لائی کہ میرے پاس request نہیں آیا بٹ یہ بندہ بول لائی کہ میں نے accept کر لیا اور اس کی جو current company وہ بول لائی کہ میرے پاس request نہیں آیا تو یہ جو ہے یہ technical issue ہے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو reply بھی کر دیا تھا بٹ پھر بھی میں بتا رہا ہوں آپ سب کو یہ سب technical issue ہے یہ کوئی بہت بڑا issue نہیں ہے نیکس سوال یہاں پہ اچھا بھائی دمام میں انڈیا embassy ہے چلو یہ embassy کے اوپر ایک ویڈیو میں بنا دوں گا اس میں آپ کو سارا ڈیٹیل بتا دوں گا embassy سے کیسے contact کرنا ایمیل آئی ڈی سارا موبائل نمبر یہ سب ایک ویڈیو بنا کے بتا دوں گا اس کے میری company accept نہیں کر یہ کیا کرنا ہے بولو accept نہیں کر رہی تو اب میں کیا بول سکتا ہوں کچھ نہیں آپ current company چاہیے ہی چاہیے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اب بتاؤ کیا کر تو بھائی میں کیا بتاؤں یہی یہی طریقہ ہی ہے transfer کرنے کا میں تو ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اگر میں کچھ کر سکتا تو جرور کر دیتا یہاں پہ وہی ہے جو آپ کو current company approval چاہیے چاہیے چلو تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے آپ کا سوال میں لے لیا ہوگا اگر آپ میں سے کسی کا سوال چھوٹ جاتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں جرور بتانا اور ایک اور چھوٹی سی ریکویشٹ کمنٹ کر دو اور اس ویڈیو کو لائک کر دو لائک کرو لائک کرو اور چینل کو بھی سسکرائب کرو اگر اس طرح کی ویڈیو آپ کو دیکھ نا چاہتے ہو تو چینل کو سسکرائب کرو اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا تینک یو فور واشنگ سی ویڈیو موسیقی